بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اللہ ہمارے بچوں کو ہم سب کے بچوں کو اللہ پاک دین پہ چلنے والا بنائے اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک نمازی بنائے اپنے پیارے حبیب کے سب کے ہمیں آمین سم آمین اور یہ خدیجہ بھی صبح کا ٹائم ہے اور بچے ناشتہ کریں اور آج میرے محمد احمد بیٹے کی جو ہے وہ بارتھر دے ہے 25 دسمبر میرے محمد آدم اسلام علیکم باہرم بیٹا بکس تھوڑا سا گر گیا تھا تو فورا اس کو صاف کرنے لگی میری بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی میں کہتی ہوں پیاری ہوتی ہیں اور یہ میرے حال میں نیچر ایسے لگتا کہ بیٹیوں کے اندر ہوتی ہے چیز گرے اور وہ فوراں وہ صاف کرنے لگتا میرے بچوں کے بھی اندر ہے محمد آدم احمد جی چیز گرے تو کیا کرتے ہیں وہ یہ خدیجہ ناشتہ نہیں کر رہی محمد آدم جی ابھی بچے پھر ہم لوگوں نے سب نے انشاءاللہ اپنے اپنے سارے کام کرنے ہیں فنش کرنے ہیں کیونکہ کل ہماری فلائٹ ہے ہالنڈ کی انشاءاللہ اللہ پا خیریت خیریت گزاریں تو آج سارے کام اس سے پہلے سارے کمپلیٹ کرنے ہیں انشاءاللہ ابھی میں نے چھکن نکالی ہے کلاؤ بنانے کے لیے اور کھونیچاری چھکن بناؤں گی پونلس اور اسمان کے لیے کباب بناؤں گی کیونکہ چوہے آج ماہ احمد کی برثڑے ہے اور ہم لوگوں نے بھی کل نکلنا ہے تو تھوڑا سا کھانا بنا کے تو اسمان کے لیے رکھوں گی خیر کھانا تو میں کلی اسمان کے لیے بناؤں گی تھوڑا سا ٹائم ایک دو گھنٹے ہوگا بنانے کے لیے اپنے گھر نکلنے سے پہلے لیکن یہ آج کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ آج احمد کی برثڑے ہے تو بہت ساری سوائیاں پڑی ہوئی ہیں کپڑے تیہ کرنے ہیں کپڑے دھونے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گی ککنگ بھی اور صفائی بھی اور بچے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بچے آج برثڑے بوئی تو وہ کہتا ہے کہ آج میں صرف ریسٹ کروں گا آج میں کوئی کام نہیں کروں گا تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں تھوڑے دیر کے بعد انشاءاللہ اب یہ اسمان جو ہے وہ ہمارے لئے سیٹیں چوز کر رہے ہیں جہاز کی ایک دن پہلے اسمان جی ونڈو والی سیٹ آگے اور پیچھے ایسے رکھوائے دیکھے دیکھنے اور آگے بلاک نو 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 کہاں پہ ہیں ہماری یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں یہاں پہ ہیں آگے پیچھے ہوتا تو اچھا تھا آگے پیچھے چلیں کوئی بات نہیں آپ کو چلیں گے پیچھے چلیں گے نہیں نہیں یہاں پہلے چلیں گے خدیجہ ہاں میرا خیال میں وہ جاں گے ادھر کر دیں چینج کر دیں واپسی کی بھی جو ہے تو ایسی چینج کرنے ہوئے دیکھیں جہاز کی سفر سے کافی ڈر لگتا ہے اللہ پاک خیریت گزارے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ہم نے ابھی سیٹے جیسے نکال لیا ہے اور دارہ کسی نے بک کر لیا چلیں دیکھ لیں دوسری کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اسمان جی آپ نے ابھی کمپلیٹ کر لیا یہ سیٹے جو آپ نے کروا دی تو ابھی ہمیں جا رہی ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو پلیز آپ سب لوگ بھی آ جائیں ابھی بچے حضور کی نماز پڑھ رہے ہیں جس دن گھر ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے فضل سے بچے میرے کوشش کرتے ہیں کہ بعد جماعت ماز پڑھیں اسمان جو ہے ان کو جماعت کے ساتھ ماز پڑھاتے ہیں چاہے دن میں ایک پڑھ لیں یا دو پڑھ لیں تو ابھی میں ابھی ساتھ ہی نہیں کے کھڑے ہوں گی اور ساتھ ہی اثر کی نماز اس کے بعد اثر کی جماعت پڑھیں گے ابھی زور کا ہے تو تھوڑی دے میرے کھڑھ ہاں رہے ہیں ہاں رہے ہیں ہاں گروسریز اور گوش دگیرہ لیکن اومی آرنی نہیں چاہتا ہاں وہاں رہے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں ابھی ہم سب اللہ کے شکر سے اللہ کے کرم فضل سے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں محمد آدم جی پٹا محمد آدم احمد دو کاما احمد دو کاما بچے تم جدی سے احمد ادھر کو انتر بیٹا جی احمد کی دیکھیں ہاں جی چلے محمد آدم بچے آج محمد آدم اشہدو اللہ الہاہ اے والا اشہدو اللہ الہاہ اے والا اشہدو اللہ محمد الرسول احمد 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 اتقامت 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 اصلا محمد آدم جی سناو بیٹا جی سناو بیٹا جی سناو بیٹا جزبانی ہے جزبانی ہے اوفد باللہ مین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تولہ نے سنا دے خالی تولہ ماشا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں چکن پلاو بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ یہ عثمان کے لیے چکن کی بھوٹیاں پیری پیری جو ہے یہ چکن ہوگی عثمان کے لیے اور ساتھ جو ہے یہ کیمے کے کباب تو میں یہ سب یہ میں اس وجہ سے بتانا چاہی رہی تھیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسالہ یہ سارا میرا مسالہ جائے گا چاونوں میں یہ زیرہ ہے کرینڈر ہے ہول کرینڈر ہے گارلک ہے سنمنٹ سٹک ہے بلیک کارڈیمن ہے اور تقریبا یہ لونگ تھوڑ سے زیادہ ہی ہے یہ لونگ زیادہ ہی دو تین یہ پانچے ساتھ لونگ لے گا چھے ساتھ لونگ ہو جائیں ان کو سائی تیرفتی میں اور ساتھ ہی چکن ہے اور چھے ساتھ لینڈیمن ہے یہ ساتھ لینڈیمن ہے چھے ساتھ لینڈیمن ہے اور یہ اویل لیا ہے اور اس میں میں نے ہلکا ساتھ پیاز براؤن کر لیا ہے میں بتا رہی ہوں اس ویسے کہ یہ بہت ایزی ہے چکن پلاؤ پلیز آپ ضرور ٹرائی کیے گا گھر میں جس پیاز براؤن کرنا ہے چکن ڈالنی ہے اور یہ بلینڈ کیا وہ سارا مسالہ ڈال دینا ان میں یہ سارا جتنا بھی مسالہ نا اس مسالہ ڈال دیں گی بلینڈ کرنے کے لئے بہت ایزی ہے بس آپ ٹماٹو ٹماٹر پیس ٹماٹو کین کے اندر یہ سارا بلینڈ کر لیں اور نمک ڈالیں چکن ڈالیں اور چاول آ دیں بہت ہی آسان ہے یہ پندرہ بیس منٹوں میں چاول بن جاتے ہیں یہ دیکھیں چکن میں میں نے یہ والی سوس ڈالی ہے تھوڑی پلیز ضرور ٹرائی کیے گا بہت ہی مزے کی چکن ڈالتی ہے اس میں میں نے پیری پیری مسالہ ڈالا ہے تھوڑا سول ڈالا ہے تندری مسالہ ڈالا ہے اور یہ سوس ڈالی ہے اور یہ چاولوں کے لیے پیاز ہو چکا ہے تو اب میں یہ چکن جو ہے اب اس میں ہری مسالہ ڈالا ہے ہری مسالہ ڈالا ہے میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس کی اتنی پیاری خوشبو آرہی ہے کہ میرے اپنے موں میں پانی آرہا ہے ماشااللہ ماشااللہ اب دو تین منٹ میں نے چکن کو گھونا ہے اور اب میں اس میں ڈال دوں گی چکنی پلاو مچ پاودر اور ساتھ میں ڈال دوں گی تماتے پیس کے میں نے بلند کیا اور یہ تماتے پیس ہے جو سارے انگریبین کے سارے میں نے بلند کیا تھا اور اس میں خواہ میں ڈال دوں گی زیادہ نہیں ڈالنا کیکہ پلاو ہے اور اس میں نمک ڈالوں گی پانی ڈالوں گی چاہوں کے آرہ اور اس میں پانی ڈالوں گی اور ہمیں نے چکن کو تھوڑا سی اگلے گی اور اس کی پرپر یقین سی بن دے گی اور اس میں ڈالوں گی اور اس کے پانی ڈالوں گی اور اس کی تھوڑی سے یخنی لکھلنے دوں گے پھر اس کے بعد میں چابو لائٹ کر لوں اور یہ پیری پیری چکن جو ہے اب اسی کے اندر یہ والا میں مسائلہ ڈالوں گی جو میں نے چاولوں میں ڈالا جو جی 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 کیونک اس میں گارلک ہے سوکا دھنیا ہے اور گرہ مسائلہ درست اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا جانا جاتا ہے زیادہ نہیں ڈالوں گی اور ڈالوں گی چیز بھی نہیں ہے اس سے یہ کو многие mistakes کریں کیسین گا نے اس کے اندر ہے ایک虚کگی ہے کچھ بڑی 專یق کر کے وقت اس سے reminds ME دن اگن ابھی یہ کبار کیمہ ہے تو اب اس کے اندر بھی میں سیم ہی مسالہ ڈالوں گی یہ ایک بڑی زبردست ٹکنیک ہے پلیز اس کو یاد رکھیں سیم ہی مسالہ ڈالوں گی میں چاولوں کے اندر جو ڈالا ہے اور اس میں وہی گرم مسالہ ہے دھنیا ہے گارلک ہے اور ہری مرچ ٹیک تھی اور یہ سارا مسالہ اس میں میں نے ڈال دیا اب یہ دیکھیں کہ اس مسالے سے تین ہانڈیا میں نے بنائی ہے چاول بھی بنائی ہے پیری پیری چکن بھی بنائی ہے اور یہ مسالہ گیا ہے کبابوں کے اندر بھی چاول ہانڈی بولتے ہیں چاول نہیں وہ چکن پیری چکن کو ہانڈی اور اس میں یہ ڈال رہی ہوں میں بیسن ڈال رہی ہوں دو چمچیں اور یہ ڈالوں گی ہری مرچیں ڈالوں گی اس میں کٹی ہوئی پیاز ڈالوں گی چوپ کی ہوئی تھی پیاز وہ ڈالوں گی اور یہ لال مرچے ڈالوں گی ڈالوں گی اور اس نے نمک ڈالا ڈالوں گی اس کا مل scale اور نہ مل szins پی declare نمک اس نے acá آپ کو نہیںUNG نہیں ою مع Idee کیون ڈالوں گی کھر دا ہے اس کے اندر ایک دالا ہے ایک ایک دار دیا ہے ایک دیا پیسن ڈالا ہے اس میں اور اسمان اس کو مقس کریں گے اسمان سٹارٹ ہو جائے اب اسمان اس کو مقس کر رہے ہیں اسمان کا مقس کر رہا ہے اسمان کا مقس کرنے کا کام اسمان جی شکریہ شکریہ اکرشان ہے مشکریہ اکرشان ہے مجھے دیکھے اسے تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں نہیں جو سے سکتے ہیں میں نے یہاں محلوم سکتے ہیں کیونکتا ہے؟ کیونکتا ہے؟ مسائلہ آدمیوں کے اندر تاکت ہوتی، اتنی اوڑتوں کے اندر نہیں ہوتی تاکت یہ آپ کی خاتری بن رہی ہے اسمان؟ اہلا اور چکن چکن بھی آپ کی خاتری بن رہی ہے ٹھوٹ وہ بنانے کا پرگام تھا میرا اچاری چکن بھی آج میرے بیٹے احمد کی بارتھر دے ہے تو کباب خیر ہے احمد شیوک سے کھاتا ہے الحمدلللہ اور یہ دیکھیں چاول جو بس دالنے والی چاول اسمان جی بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے مکس ہو گیا اب اس کو میرے ساتھ ہی بنانا شروع کرتی ہوں بیٹ اب یہ پانی اُبل رہا ہے یخنی تقریباً اچھے سے بن گئی ہے اور میں ایٹ کریں چاول بسم اللہ بسم اللہ میں تھوڑی سی لیفٹ ہندے ہوں اب لوگ یو اسی دیکھ رہے ہوں گے خوضی سی اونس میں بسم اللہ بسم اللہ میرا یہ بس ہنے بسم اللہ ڈیوہ چیز بسم اللہ بس ہنے بسم اللہ شاید امی جان تھی لیکن میں امی جان تھی میں نے کہا کیونکہ میں نے دیکھا امی کینچی جو ہے وہ صدی اللہ ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتی اور اب اس میں چک کر لیں نمک کہ نمک ٹھیک ہے تو بس آپ نے اپنے پانی زیادہ لیں آج میں نے چلیں کوئی نہیں پیری پیری چکن یہ تیار ہو چکی ہے بس اس کو میں نے اس کا پانی رائے کرنا ہے چکن اتنی زبردست بنی ہے یہ پیری پیری چکن اتنی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور میں چاہ رہی ہوں کہ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ میں نے کیا ڈالا تھا یہ مثالیں ہیں جو میں نے استعمال کی ہیں یہ لینڈوز پیری پیری سولٹ ہے اور یہ دیکھیں یہ کونسی سولٹ ہے مجھے تو سمجھے نہیں آرہی کونسی یہ سیراچہ ہوت چلی سوس یا استعمال کیا یہ یہ سیراچہ ہوت چلی سوس یہ یوس کیا ہے اور میں نے یہ تندوری مسالہ تقریباً چمچ یہ تقریباً یوس کیا ہے یوس کیا ہے میں سوچ رہی ہوں کہ کونسی یوس کی ہے تو یہ پلیز آپ یوس کریں اور میں نے اس میں اوئل نہیں ڈالا چکن میں اور بغیر چکن کے یہ اوئل یہ چکن بغیر اوئل کے بنا رہی ہوں میں آپ کو پھر شو کرتی ہوں اور گلی می بہت ہی تیزتی ہے بہت ہی تیزتی بنی ہے ماشاءاللہ اور وہ جو میں ابھی بتایا جو میں نے مسالہ آپ کو جو چاونوں میں بھی ڈالا اس چکن میں بھی ڈالا اور کبابوں میں بھی ڈالا اور اس میں وہ مسالہ بھی ڈالا ہے تماتو پیس جو بنائی بھی تھی وہ ڈالی ہے آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا کے چیزیں لگیں ہیں تو یہ ضرور ٹرائی کیے گا بہت ہی ماشاءاللہ زبردست چکن بنی ہے الحمدللہ اب یہ چکن تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ اس کو جوسی جوسی رہنے دیں گے نان کے ساتھ بہت اچھا لگے گی یہ یہ ساتھ ہی میں پھرس چٹنی بنا رہی ہوں ٹھوٹنی، ہرہ دنیا، ہرہ پھدینہ، گارلک اور سول ڈال ہوں اور لیمن ڈالتی ہوں لیکن میں لیمن مجھے سے اٹھنی کرتا تو لیمن ڈالوں گی اور یہ فریش چٹنی گرین چٹنی میری دوست مجھے سائمہ یاد آ رہی ہے تو ایسے 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 سنے کباب اپنی ویڈیو میں بنائی تھے تو بودھے چاہی لگراتا تو بودھے چاہی لگراتا اسے میں ڈالوں گرانتے ہیں اسے چاہی لگراتا بودھے چاہی لگراتا فکر کباب جسائے ذا بودھے چاہی لگر قدام بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ کھلی جاگے ماشاءاللہ کھڑے کھڑے چاہور پروپر بننے ہیں تھنس مانجی ایسی دیکھتے کہ ساتھ ہی ڈانی ٹی بے پر رکھوں ٹھیک ہے؟ میں رکھوں گے نا محمد آدم سے سبر نہیں ہو رہا محمد آدم سے سبر نہیں ہو رہا اور یہ میرا بیٹا محمد آدم کہتا ہے ابھی کھان ہے محمد آدم جی اور جیسی بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ محمد اللہ محمد اللہ جیسے بس ڈیڈی کے ساتھ پھر رکھیں یہ ساتھ لے جو اور یہ دیکھیں کٹنی جا ہے کٹنی جو محمد آدم کٹنی جو کٹنی جو میرے بیٹی کو کیا ہوگی ہمی کی جانی ہم؟ 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 خدیجا جی یہ پیری پیری چکن ہے کبابز بنائے ہیں ساتھ چلیں محمد آدم جی ماشاء اللہ محمد آدم احمد اسمان آپ کی آج بارتھا دے اور آج آپ تائید ہے چلیں محمد آدم جی پیٹھیں چلیں محمد آدم جی پیٹھیں خدیجا جی اپنی چھوٹنے بیٹا جی اٹھتے ساتھ ہی سنے بولای کہ مجھے ڈایڈی ڈایڈی ہی اس کان چلی تھا چلیں محمد آدم جی بسم اللہ محمد آدم جی پیٹھوں چلیں محمد آدم جی ایسا ابھیجا جی ایسا اسمان ایسا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسا 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 بسم اللہ رحمان الرحیم بسم اللہ ماشاءاللہ خدیجا ایسا بسم اللہ بسم اللہ امد بسم اللہ امد 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 خود سوکھ دیجا جی اللہ احمد جی اللہ امد بسم اللہ امد ڈی...آمد آم جی آدم و خد variety اور، ماشätter اللہ ogue 쳐� 신� approaches میرے پیارے پیارے ایک خرب اور آم و خدارہ شکریہ خدیج کا دول ہے یاقین خدیج آم ا testify ڈیس پły blown دریم از بک اسمولد اسمولد خدیجہ خدیجہ اسمولد خدیجہ ماشامل مجھے امت احمد جی احمد جی مجھے کار دیں تمہیں کار دیں مجھے کار دیں مجھے کار دیں تمہارا مجھے بی کار دیں تم ہورر موویاں دیکھتی نہیں پر بات کریں جیسے ہورر موویاں ہورفولی میرا یہ آپ کو پسند آئے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب مجھے دعاوں میں شامی رکھئے گا میری کل فلائٹ ہے زنگی رہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس بلوگ میں بات ہوگی آپ سے زنگی کا کچھ پتا نہیں ہے اگر کچھ ہو جائے تو دعا کیے گا اللہ میری مغفرت کے لئے کہ اللہ میری مغفرت کرے کیونکہ سفر پر جا رہے ہیں کچھ زنگی کا پتا نہیں ہوتا اللہ پاک سب کی مغفرت کرے سب کو اللہ پاک معاف کرے اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے مجھے بلا ہے دعا کرنے کے لئے میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑے اور مختصر ٹائم میں جلدی سے دعا مانگو کیونکہ میرے جو کل میری فلائٹ ہیں تو اور بہت سارے کام پڑے میں جو مجھے کرنے ہیں اور یہ خدیجہ ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے بہت اچھے نصیب کرے اللہ پاک سب بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے اللہ پاک میری بیٹی خدیجہ کے بھی بہت اچھے نصیب کرے اور اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں سب بچیوں کے اللہ پاک نصیب اچھے کرے اور پاکستان پاکستان لوگر ان پیریس ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کے گھر میں اولاد دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں صحیح سلامت زنگی انہیں ایک اولاد زائدہ خان ہیں اللہ پاک ان کے گھر میں اولاد دے اپنے پیارے حبیب قصد کے میں سیزم کی سلامتی اور نیک اولاد ہو اور موسیٰ لغاری ہیں اللہ پاک سے دوائے جو کوئی ان کی مشکل اللہ پاک ان کی دور کر دے اور ان کی اللہ پاک بچوں کے نصیب اچھے کرے پلیز موسیٰ لغاری کے لئے ضرور دوا کیے گا اللہ پاک جو کوئی مسئلے مسائل میں ہیں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب قصد کے میں ان کی تمام مشکلوں پرشانیوں کو دور کر دے اللہ پاک ان کے اور ان کے بچوں کے لئے سارے کاموں میں آسانی پیدا کر دے اور سپنا ہے اور پلیز ان کے لئے دعا کیے گا اللہ پاک ان کے گھر میں اولا دے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اور علینا ہے پلیز ان کے لئے دعا کیے گا اللہ پاک یہ جلدی سے اپنے ہزبن کے پاس چری جائے ان کے ہزبن سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو ان کے ویزے کی کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو اللہ پاک ان کے کام میں آسانی پیدا کرے اور اپنے ہس بینڈ کے پاس جائیں جلدی سے آمین سم آمین اور فاریز خان ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور اللہ پاک ان کی بیٹی کو اسے زنگی سلامتی دے جو کوئی تکلیف پرشانی اللہ پاک دور کرے اور ان کو کوئی اچھا سا جیمن ساتھی ملے اور ان کی اچھے جواب پر شادی ہو جائے آمین سم آمین ایمان ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ایمان اسحاق ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کو ڈاکٹر بنائے اللہ پاک دین و دنیا کو ڈاکٹر بنائے اور اللہ پاک ان کو ہر مور میں کمیابیاں دیں اور بلال بلال کی نام سے ایک آئیڈی ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کے ہسپن کو اللہ پاک سے زندگی سلامتی دے اپنے زمان میں رکھے اللہ پاک ان کے جوڑی کو سلامت رکھے اور امر عمر ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں ان کی بیٹے کو صحیح زندگی اور سلامتی اطا کرے اللہ پاک کسی بھی ماں پاک کو اولاد کا غام نہ دے دکھ نہ دے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں عمر کے بیٹے کو اللہ پاک صحیح زندگی اور سلامتی اطا کرے آمین سم آمین اور ناظرین ہیں اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان کی امام کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام اطا کرے تو پلیز پلیز دعا ضرور کیے اللہ پاک کوئی پتہ نہیں ہے کس کی دعا میں بھر کر ڈال دے اور سب کی دعاوں کو اللہ پاک قبول کرے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اگر میں کسی کا نام نہ لے سکی یا کومیٹس نہیں پڑ سکی تو پلیز معذرت چاہتی ہوں اپنی طرف سے پوری کوشش ہے کہ میں آپ سب کے لئے دعایں دعا کروں جس جیسے نے مجھے بولا ہے اور اللہ پاک اپنے برگا میں ہماری دعاوں کو قبول کرے آمین سم آمین